اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کو ہی ہے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس اجلاس میں گاندی نگر کے عوام نے کسرت سے شرکت فرمائی کانگرس منی دوار برنال حباکر امیل سی چنراج ہٹی ہوڑی امیل نورت جناب آسیف سیٹ سابق امیل جناب فیرو سیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میمانان کی گلپوشی فرمائی گئی خاص طور پر اجاز حکیم اور عظیم پٹویگار نے اجلاس کو کامیاب کرنے میں کوششیں فرمائیں جس وقت اجاز حکیم نظر پٹویگار امان سیٹ مولنا سیف مفتی طفیل مفتی منظور مزبائی بھی موجود رہے فرم نائک وارڈی گوز دھار وار کرنے لیے اس اجلاس میں شرکت فرمائیں آیا دیکھتے ہیں اس کے بھی کچھ منظر اتحاد نے دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کانگرس پرچار سبا کا اعتمان کیا گیا ہے آپ کے علاقے گاندی نگر میں اس میں بہت ساری دیگر علاقوں کے ذمہ داران اور آپ عوام یہاں پر تشریف فرما ہے میں آپ تمام کا دل کے امیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے اسٹیک پر جلوہ فروز تمام مہمانان کا ایک ساتھ میں فردن فردن نام نہ لیتے ہوئے تمام مہمانان کا بھی یہاں کے ذمہ داران جماعت کے ذمہ داران اور عظیم پٹویگر صاحب کی جانب سے آپ کا پرتفاع کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کہتا ہوں الہاج فیرس سید صاحب تشریف آ چکے ہیں ایک بار زوردار تالیاں سابی کے میں لے بستہ دور پہ الہاج حاشم پیگ منیار صاحب اسی جسا ایمین سی جناب چنگ کے احزاب میں ملائے قیدت کے نظرانہ پیش کریں اسی طرح سے تالیاں بستی رہنی چاہیے اسی طرح بیلغام حلقے کے نظرانہ پیش کریں شکر بھائی امان سیف صاحب کے اعجاز و اہدرہ میں گلہائے قیدت کے نظرانہ پیش کرنے کے لئے مہین دفعیدار کا آواز دیکھاؤ گزاری شاید کے امان سیف صاحب کی گلپوشی کریں مہین مہین دونی صاحب کی گلپوشی کے لئے میں اپنے طریقے سے بدل سکتی ہے آپ کہوگے بدلنا ہے بدل تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے فرق آپ کو مجھے اور ہم سب کو سب سے زیادہ پڑے گا کیونکہ ہمارے رہنے کا ڈھنگ ہمارے پہننے کا ڈھنگ ہمارے کھانے پینے کا ڈھنگ اور سب سے ضروری بات ہمارے ووٹنگ رائٹس یہ بھی ہم سے چھین لیے جا سکتے ہیں کھر اچھے دن تو آپ کو پتا ہی کیسے ہے انہوں نے کہا تھا کہ گیس سیلنڈر جو چار سو روپے کا تھا اسے اور سستہ کریں گے سستہ کیا بارہ سو کا ہو گیا ہے پیٹرول سستہ کریں گے پچاس روپے کا تھا ایک سو دس روپے ہو گیا ہے موڈی جی جو ہمارے پردھان مندری جی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سب کے اکاؤنٹ میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئیں گے آئے پندرہ پیسے بھی نہیں آئے بہت بہت ٹائم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کا کچھ چلتا نہیں ہے مہنگائی نہیں چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم دیش کی سرکشہ کیلئے بورڈ کریں گے بھائی کونسی دیش کی سرکشہ کی بات کر رہے ہو آپ کلومیٹر اندر آ چکا ہے انڈیا کے دیشواسیوں کے لئے ووٹ کریں گے کونسے دیشواسی دیشواسی تو ہم ہے نا ہم سب ہے ہم سب مہنگائی میں پل رہے ہیں آج کل تو اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھو گے تو کس کا رکھو گے اور جب کچھ نہیں چلتا تو ہمیں کہہ دے پڑو سی ملک چلے گا یہ ملک ہمارا ہے آنے والے ساتھ میکوں انشاءاللہ 80% کی اوپر ووٹیں کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ایک آخری بار مجھے کہنا آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ ضرور کرو گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب سے ملنے کے بعد خاص کر کے ہمارے جو یوک ہیں یوکوں کے ساتھ جس طرح آپ نے ریلی کا ہم کو سواگت کیا مجھے تو لگتا ہے دو لاکھ سے بھی زیادہ لیٹ سے ہمارا خانگریس پارٹی کا سید آجا اور یہی جوش یہی جوش ہم کو ساتھ تاریخ کے شام کے ساتھ بجے تک ہم کو رکھنا ہے اس بار ہمارے ہمارے انڈیا گھٹ بندن کو سرکار برانہ بہت ہی ضروری ہے ہم کانگریس پارٹی کے جو ایک کارے کرتا ہے کانگریس پارٹی کے کانڈیڈیٹ کے حساب سے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں مجھے گروہ ہے میں اس پارٹی میں آج گام کرو اور جن سیوا کر رہا ہوں ہمارا پارٹی کبھی بھی کبھی کسی سے جھوٹ نے کولتا ہمارے پارٹی آج تک کسی کو بھی ایک وچن دیا ہے تو وہ اچھا آج تک انہوں نے پالا ہے میں آپ سب سے ایک منتی کرنا چاہتا ہوں 20 سال سے بیلگام لوگ سوا میں یہاں پہ MP ہے یہاں پہ ایک سانسد ہے BJP کے سانسد ہے آپ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے آپ سب کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے مجھے صرف اتنا بتائیے کونسا پرشن ہے ہمارے بیلگام کے جو اچھے کے بھلائی کے لیے کونسا پرشن نے دلی کے لوگ سوا میں پوچھے آپ کو کوئی پرشن پتا ہے کیا ہمارے یوکوں کے جو روزگاہر ہے یوکوں کے نوگری کے لیے ایک اگر کوئی پرشن ہونا نے پوچھا ہے کیا مجھے جبھی بہت برا لگتا ہے اس بات کا کہ ہم کو چون بلنا چاہیے تھا جو بھی یوجنا وہ سب ہمارے باجو والے ڈسٹک میں چلے جاتے IIT ہم کو آنا چاہیے تھا اوگلی چلا گیا ہائی کورٹ ہم کو آنا چاہیے تھا اوگلی چلا گیا ہائی کورٹ ہم کو آنا چاہیے تھا اوگلی چلا گیا یہ بھی سب جو یوجنا ہے جو ہمارے زلے کو آنا چاہیے تھا وہ سب ہگلی جاتا ہے میں یہ بات کا پورا نعمہ تھا وہ ہگلی چلا گیا پر ہمارا حق چھین کر اگر دینا اس سے کجھ بہت برا لگتا ہے ہمارے بیلگام میں کم سے کم 8 سے 9 انجنیرنگ کالج ہے 3 سے 4 میڈیکل کالج ہے ہمارے بچے یہاں پر ڈگری لیتے ہیں پھر بہار جا کے نوکری کرتے ہیں گھر میں بزرگ ماں ماں ہوتے ہیں ان کا سیوہ کرنے کے وقت پہ وہ بہار جا کے ہم کو سب کو سوچنا چاہیے 20 سال سے ایمپی نے ہمارے اس علاقے پر ایک بار بھی قدب نہیں رکھا ان کو ہماری کچھ پڑی نہیں ہے پر میں آپ سب کو ایک بچن دینا چاہتا ہوں اس بیلگام کا ایک یوک ہو کے بولنا چاہتا ہوں صرف ایک موقع دیجئے مجھے صرف ایک موقع دیجئے آنے والے پانچ سال میں جو 20 سال میں ہم پہ انیہ ہوا ہے وہ پانچ سال میں کام کر کے دکھانے کا ایک ہمت رکھتا ہوں میں دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن کے بارے میں ہے جس کا پولنگ ڈیٹ ساتھ میں کو ہے ساتھ میں کو اس دن جا کے آپ کو ووٹ کرنا ہے کس کو ووٹ کرنا ہے وہ تمہیں بتانا ضرور نہیں سمجھتا پھر بھی بولتا ہوں کہ ووٹ کانگریس پارٹی کو کہہ کرنا ہے اور یہاں ہمارا ایک نیک بچہ ہے یہاں پہ جو فیضان بابا کامان بابا کا دوست ہے انجینئر ہے اپنا بزنس بھی سنبھالتا ہے ماں کا کام بھی کرتا ہے اور ایک خاص بات ہے بچوں کے یہ بچے کی بڑوں سے بہت عدب سے پیش آتا ہے وہی بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے بہت عدب سے پیش آتا ہے اب انہوں نے کہا کہ ریلی میں بہت اچھا لگا پھٹاگڑے لگانا ہے اچھا لگا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں جانا چاہتا ہوں آپ کو مجھاک مستیت ہم کرتے ہی ہیں سب کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ بہت بہت سیلیس ایلیکشن ہے بہت اہم ایلیکشن ہے یہ ایلیکشن ہمارے وطن کے سمیدان کے لیے ایلیکشن ہے ہمارے جمہوریت کے لیے ایلیکشن ہے یہ ہمارے وطن کے ایکتا اور اکھنٹا کے بارے میں ایلیکشن ہے یہ ایلیکشن ہر اندو ہر مسلمان سبی کے لیے ہے سبی کو مل کے رہنے کے لیے ہے امن اور شانتی کے لیے ہے اور یہ امن اور شانتی اور اکھنٹا صرف کانگریس پارٹی دے چکتی ہے کہ کانگریس پارٹی جو بولتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے کانگریس پارٹی میں یہی ہے کہ سب ایک ہیں ہندو ایک بھی تندی بھی ایک ہے مسلمان بھی ایک ہے کرسچن بھی ایک ہے سی بھی ایک ہے جین بھی ایک ہے سیخ بھی ایک ہے سبھی کوئی ایک سمجھتی ہے ایک سے ایک کر کے لے کے چلتی ہے چار جن کو جب رہنے ہوگے ان کے جیت کے تو کھڑک گلی سے بھی لوگ آئیں گے ساتھ میں پھلک وڑی سے بھی آئیں گے خنجر گلی سے بھی آئیں گے چوڑ گلی سے بھی آئیں گے سب سے زیادہ نیوگاں دینگر سے رہیں گے سب سے زیادہ یہاں سے رہیں گے آج کے دن آپ کو ایک بات پرسنل بات بتاتا ہوں میرے آپ سے تو کچھ چھپائے نہیں میں نے زندگی بھر میں جب پہلی بار دو بہتار آٹھ میں میں آپ نے مجھے ایمیلی چھن کے لائے تھے مجھے یاد ہے کہ لاش پراؤنڈ میں جب گاندینگر کا کاؤنٹنگ ہوا تب یہاں سے جو ہم نے لیڈ لیا ہے پھر واپس ہم دیکھے ڈالنگر اور تب کا گاندینگر وہاں ختم ہوتا تھا پجھول نگر وہاں اینٹرنس پہ ہی ختم ہو جاتا تھا آمن نگر تو تھا ہی نہیں آمن نگر ایزاد اور نظیر بھائی کی قسمت میں لکھا تھا تب کھل گیا ہے لیکن مجھے وہ دنوں بھی یاد ہے کہ ہم رات کو دو دو بجے آتے تھے آپ کے گھروں میں گھٹنے تک پانی کچھ زیادہ تھا وہ بھی یاد ہے بہت دن بیٹھ گئے اب ایسا لگتا ہے کہ اندینگر ہے کہ ہنوان نگر ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ روڑ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا مجھے قابل بلایا آپ کی دعائیں بہنوں کی بیٹیوں کی دعائیں کہ یہ جو ایک سوچ تھی وہ حقیقت میں بدل گئی ہم اور آپ مل کرتے ہیں کہنے کو تو بس ہے ہم سب ایک امیے کہیں مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں مرنال بھائی کو آؤ مرنال بھائی کو آؤ مرنال بھائی، آؤ یہ ہمارے بیٹے جیسے ہیں تو مرنال بھائی کو یہاں کیوں بلایا ہے جتنے کرناتک میں 135 آج ہم نے ہے اس میں کے گنچن کے ساتھ 57 55 مسلمان کے ہیں ہم نے اور آپ نے ملکے ماراٹھا کو ووٹ دیا ہے دنگائت کے کمیوٹی کو ووٹ دیا ہے دلید بھائیوں کو ووٹ دیا ہے ہم سب کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم سیکیولر ہیں اور کس کو دیتے ہیں کیونکہ یہ سیکیولر ہے یہ امن لگر جب گیٹ بند ہوا کرتا تھا بیل گاڑی کا جانے کا ایک راستہ تھا تب میں نے آکے اس کا گیٹ کھول کے راستہ بنایا تھا اور پہلی اپنے میں یہ بھی شامل ہے اپنے یہ بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو حق ملے ان کی ان کی زندگی میں ایک ایسا بدلہ آیا جو زوال آیا ہے اس میں سے موبر کے باہر نکلے یہ ان باتوں کی لڑائی یہ ہمارے بہت سالوں سے یہ بچے کو دیکھتا ہوں میں اس کی طبیلس اس کی نیت اس کا تقوی اس کا شکشن اس کا آپ میں ماباب کے ساتھ میں پیش آنا بڑوں کے ساتھ میں لیڈروں کے ساتھ میں کیسے رہنا اور یہ بہت قابل بچہ ہے یہ قابل کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے سبھی قسم کی باتیں جو ضروری تھی وہ آپ حضرات کے سامنے آگئی ہیں کہ ساتھ تاریخ کو اقلیتوں کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہے جسے ہمیں جیتنا ہے اور ہمارے حقوق کو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے اگر ہم اپنے حق کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر پانچ سال دیکھ اور اس کے بعد میں ہماری نسلیں بھی ان تمام حادثات اور پریشانیوں کو بھکتے گی جس کے لیے دو کام پیغام کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ ہم صرف الیکشن کے لیے جس طریقے سے آج یہاں جمع ہیں اور سبھی مکتبے فکر کے لوگ جمع ہیں دراصل ہم سال بھر اور پوری زندگی اس طریقے سے جمع ہونے کی ضرورت ہے ہم صرف الیکشن کے لیے جمع ہو کر کے کسی پارٹی کو جتا کر کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہیں ہماری یہ یقتائی اور اتحاد ہمیشہ ہونا چاہیے ورنہ ہمیں توڑنے کے لیے کوئی بی جی پہ یمیلے یا یمپی نہیں آیا تھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب متحد ہو اور ہمیشہ کیلئے اور اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سیاست کے اندر اتارنے کی کوشش بھی کریں موسیقا 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 موسیقی